موسیقی اور کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کتنے بچے تھے تمہارے کتنی پروپرٹی تھی تمہاری کون سی دگلیاں تھی تمہارے پاس کیا چھوڑ کر آئے وہ پیچھے ایسا کچھ میں نہیں پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کس نام سے پہچانا جاتا تھا کتنی شورت تھی تمہاری کتنے چانے والے تھے تمہارے کتنے فینز تھے تمہارے کیا کہ ہونا رہاتے تھے تم کو نہیں یہ سوال نہیں کیا جائیں گے یہ اس وقت سب کچھ یہ ریلیونٹ ہو جائے گا آج آپ دیکھیں کہ جن کی جیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھی جائے گی سب سے پہلے رب کے بارے میں سوال کیا جائیں گے یہ تو تین سوال ہیں من ربوکا ما دینوکا من ربیوک یہ تین سوال جو ہیں ان کے جواب پورے کے پورے ہمیں خود بھی آنے چاہیں اور ہمارے بچوں کو بھی بتا ہونے چاہیں یہ بچوں کی تربیت کا پہلا سنہری اصول ہے کہ زندگی میں مسلمان بند کے جائیں اور مرنے کے بعد قبر کے تین سوالوں کو خود بھی جان کر ان کا علم آگے دے کر مریں اور ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو یہی دے کر جائیں دنیا سے صرف اپنے آپ کو مسلمان بنا لینا صرف خود دین کا علم حاصل کر لینا صرف خود اسلامی طریقوں پر چل لینا کافی نہیں ہماری جتنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود فرما بردار بن کے رہے اللہ کے اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مثال قائم کی کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ زبا کر دو وہ لے گئے ان کو ماں نے تیار کر کے ساتھ بیجا اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں نے سب مشن کر دی جب دونوں نے سب جھکا دیا جب دونوں فرما بردار ہو گئے جب دونوں نے بات مان لی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانے کے بل زمین پہ لٹا دیا کس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے یہ تھی اطاعت اور فرما برداری آج کیا ہمارے بچے اتنی تو نہیں لیکن اس سے آدھی یہ چوتھا درجے کی بھی دین کے لیے اللہ کے لیے کسی قربانی کے لیے راضی ہیں صرف ایک نیند چھوڑنے کے لیے یا تھوڑی بھوک برداشت کرنے کے لیے جان دینا تو بہت دور کی بات تو وہ ہمارے رہنما ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے طریقے کی پیرلی کرو قرآن میں کسی اور کے طریقے کی پیروی کا حکم نہیں تھی آگے ان کے طریقے کی پیروی کا کہا گیا ہے وہ اللہ کے محبوب تھے اگر تم محبوب بننا چاہو تو وہ کر کے دکھاؤ